اسلام علیکم میں ہوں شپ افسر آپ دیکھ رہے ہیں شپ افسر یوٹیوب چینل دوستو آج ہم بنائیں گے بیف کی کلیجی کس طریقے سے بنائی جاتی ہے یوں تو کلیجی ہر کوئی بناتا ہے اپنے اپنے طریقے سے اور خاص کر بکرائیت پر تو کلیجی جو سب سے پہلے گھر میں ڈش بنتی ہے وہ کلیجی کی ہوتی ہے تو سب اپنے اپنے طریقوں سے کلیجی بناتے ہیں تو پیارے دوستو آج میں بات کروں گا کلیجی کے تین کوئنٹس پر کہ سب سے پہلے کلیجی کی ہم اسمیل کس طریقے سے ختم کر سکتے ہیں اور دوسرے نمبر پر کلیجی کو ہم کس طریقے سے نرم و ملائم بنا سکتے ہیں اور تیسرے نمبر پر سب سے انپورٹڈ جو ہوتا ہے کلیجی کا مسالہ وہ کس طریقے سے خوشبودار بنتا ہے اور مسے کا بھی بنتا ہے اور کالا نہ ہو مسالہ تو یہ تین کوئنٹ ہے کلیجی کے جس پر اسی ویڈیو میں بات کی جائے گی تو بہت ہی مزے گی اور آسان سی ریسپی کلیجی مسالہ کی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں تو دیکھ لیتے ہیں دوستو یہ کلیجی مسالہ بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنے گی تو آئیے شروع کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو تین پاو کلیجی لی ہے اس کو دو سے تین پانی سے اچھے سے واش کر لیا ہے اب آدھا چمچ اس کے اندر میں حلدی شامل کر رہا ہوں اسمیل ختم کرنے کے لیے ادرگ لسنگا پیسٹ ایک چمچ اور سرکا چار چمچ کے قریب اس کے اندر شامل کر دیں گے اس کو ڈال کے مسل کے اور اسی پانی میں تقریباً آدھے گھنٹے تک میں رکھوں گا تاکہ کلیجی کے اندر جو خون وغیرہ ہو جو اس کی سمیل ہو وہ ختم ہو جائے تو یہ پہلا سٹیپ ہے دوستو اس کی سمیل ختم کرنے کا اس کے بعد ایک اور طریقہ ہے اس سے بھی اس کی سمیل ختم ہوگی تو پہلے سٹیپ کے لیے اس کو رکھ دیتے ہیں تقریباً تیس منٹ کے لیے اور اتنے ہم جو دوسری چیزیں ہیں وہ تیار کریں گے ایک بال رکھ لیا ہے اس کی گریبی کو اچھا تھک کرنے کے لیے اور ریڈ چیلی اس میں ڈھائی چمچ بڑے والے یہ شامل کر دیئے ہیں ہلتی شامل کریں گے آدھا چمچ دھنیا پاورڈر ڈیڑھ چمچ تو دھنیا پاورڈر سے بھی گریبی بہت ہی زبردست بنتی ہے زیرہ یہ شامل کریں گے اور نمک شامل کریں گے اس میں تقریباً ایک چمچ کے قریب ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے کر لینا ہے ہم نے مکس اور مکس کر کے اس کو سائٹ پہ کر دیتے ہیں اچھے طرح سے اس کو مکس کریں گے اور سائٹ پہ کر دیں گے اس کو ایک برینڈر جار رکھ لیا ہے دو میڈیم سائز کے ٹیمارٹر اس کا پیسٹ بنانے کے لیے یہ شامل کر دیئے ہیں اور دس سے بارہ ہری مرچیں یہ تیز والی ہری مرچیں ہیں دوستو یہ شامل کریں گے تاکہ جو ہماری کلیجی ہے وہ تھوڑی سی چٹ پٹی بنے اور ادرک لیسن ہے میرے پاس یہ تقریباً دو چمچ کے قریب ہے چوب کیا ہوا ذرا سے اس کے اندر پانی شامل کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں گرینڈ کرنے میں آسانی رہے اور اس کو ہم کر لیں گے گرینڈ اچھے سے اس کو پیس لیں گے تو یہ پیس چکا ہے اس کو کر دیتے ہیں سائٹ پر تو دوستو تقریباً آدھا گھنٹہ میں نے کلیجی کو اسی پانی میں ڈپ کر کے رکھا تھا تو مجھے امید ہے اس کی سمیل وغیرہ ختم ہو گئی ہوگی اب اس کو میں اچھے سے ووش کروں گا تین سے چار پانی سے تو ماشاءاللہ سے کلیجی میں نے ووش کر لیے تین سے چار پانی سے تو اب اس کو سائٹ پر رکھتے ہیں تاکہ اس کا جو پانی ہے وہ نکل جائے تو یہ ہے دوستو کلیجی کے کچھ مسالے جس سے کلیجی کے اندر بہت زبردست خوشبو آئے گی اس کی جو گریبی بنے گی اس میں تو سب سے پہلے ہم کوکنگ آئل تقریباً ایک کپ یہ شامل کریں گے اور یہ جو ہمارے پاس کھڑے مسالے ہیں ان کو ایک منٹ کے لیے صرف اور صرف فرائی کر لیں گے اسی آئل کے اندر اور دو پیاز میڈیم سائز کی اس کو میں نے بارک بارک چوپ کر لیا تھا یہ اس میں شامل کر دیں گے اور پیاز کو دوستو ہم نے کرنا ہے براؤن تو کچھی پیاز کے اندر کلیجی کو نہیں ڈالنا دوستو کلیجی کو ہم ڈالیں گے پیاز کو براؤن کر کے تو اس سے بھی کلیجی کی جو اسمیل ہے یہ ختم ہوگی جب ہم پیاز کے ساتھ کلیجی کو فرائی کریں گے تو آپ یقین جانیے وہ اتنی زبردر سے اس میں سے خوشبو آئے گی کہ کلیجی کی جو بھی اسمیل وغیرہ رہ گئی ہوگی وہ نکل جائے گی تو پانچ منٹ مجھے لگیں گے تقریباً اس کو فرائی کرنے میں پیاز کے ساتھ تو پانچ منٹ تک میں اس کو اچھے سے فرائی کروں گا تاکہ اس کی جو بھی اسمیل ہو وہ ختم ہو جائے اور اس کے اندر سے ایک اچھی سی خوشبو آنا شروع ہو جائے پیاز کی تو پانچ منٹ تک اس کو کرتے ہیں فرائی اور پھر پانچ منٹ کے بعد اس میں کیا کیا چیزیں شامل کرنی ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا تو ماشاءاللہ سے پانچ منٹ تک میں نے اس کو فرائی کیا ہے زبردست خوشبو کے ساتھ تو اب اس کے اندر جو میں نے ٹیمارٹر کا اور ادرک لیسن اور گرین چیلی کا پیسٹ بنایا تھا یہ اس میں شامل کر دیا ہے چار سے پانچ منٹ تک اس کو بھی ہم نے فرائی کر لینا ہے اس کے ساتھ ہی ادرک لیسن کے ساتھ ہی تو دوستو گریبی بنانے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ ہیں ٹیمارٹر دہی اور دھنیا پاورڈر اور ریڈ چیلی پاورڈر تو ان چیزوں کی کونٹیڈی آپ نے دیکھ لی ہے میں نے کتنی زیادہ رکھی ہے تو یہی وہ چیزیں ہیں جس سے کہ ہماری گریبی تھک بھی بنے گی اور خوشبو کے لیے جو میں نے کھڑے گر مسالے اس میں استعمال کی ہیں اس سے بہت ہی زبردست خوشبو آئے گی اور یہ جو دہی میں نے میری نیٹ کر کے رکھی دی یہ بھی اس میں شامل کر دی ہے ایک عبال اس کو دلانا ہے ہم نے اور اس کے بعد اس کو ٹینڈر ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ ہمارا جو مسالہ ہے وہ بھی اچھی طرح سے پک جائے اور جو کلیجی ہے وہ بھی بہت اچھی طرح سے گل جائے تو دوستو اب اس کو میں کور کر کے رکھ دوں گا تقریباً چالیس سے پینتالیس منٹ تک اور بیچ میں دو سے تین مرتبہ اس کے اندرہ چمچ بھی لازمی چلانا ہے اور اسی سٹیج پر آپ کو دوسرا کام بھی کر سکتے ہیں آنچ جو ہے فلیم جو ہے وہ اتنا ہی رہے گا اس کے نیچے چالیس سے پینتالیس منٹ تک تو جب تک یہ اچھے سے ٹینڈر ہوگی مسالہ پکے گا تو اس کے بعد جو اس کی شیپ آئے گی وہ میں آپ کو دکھاؤں گا بہت زبردست سی خوشبو اور آپ اس کا کلر دیکھ لیں زبردست سی کلیجی ہماری تیار ہو چکی ہے اور دوستو یہ ٹینڈر بھی بہت زبردست ہوئی ہے اس کو بیچ میں میں نے چیک بھی کیا تھا تو ہمیں کوئی بھی چیز اس کو ٹینڈر کرنے کے لیے نہیں اس میں ایڈ کی میں نے تو اب فلیم کو میں آف کر رہا ہوں کیونکہ کلیجی بہت زبردست تیار ہو گئی ہے مکھن کی طرح وہ ایک پیس میں آپ کو توڑ کر بھی دکھاؤں گا کلیجی کا کہ کتنی زبردست ہماری بنی ہے باقی آپ اس کی جو گری بھی ہے اس کا لوگ دیکھ لیں اس کا جو مسالہ ہے کتنا زبردست سا مسالہ بنا ہے یہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا کچھ چیزیں ہیں وہ اس کے اندر میں اور شامل کرنے لگا ہوں گرین چلی ہے یہ میرے پاس ہلکی والی مرچے ہیں ہلکی تیز یعنی کہ یہ تھوڑی سی اس میں کٹنگ کر کے ڈال دی ہے دھنیا اس میں شامل کیا ہے اور یہ ہے کسوری میتھی خوشبو کے لیے یہ لازمی آپ نے شامل کرنی ہے اس کے اندر اور ہوم میڈ گرم اسالہ ہے میرے پاس یہ میرا اپنا بنایا ہوا گرم اسالہ ہے اس کی خوشبو بہت ہی زبردست ہے یہ بزار والا گرم اسالہ نہیں ہے دوستو تھوڑی سی ادرک ہے باری باری کٹنگ کی ہوئی یہ اس میں اڈ کریں گے اور ایک پیس میں نے کلیجی کا نکالا ہے تو اس کو کارتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی آسانی سے یہ ٹوڑ گئی ہے بلکل نرم سوفٹ اور مکھن کی طرح ہماری کلیجی بنی ہے اور باقی اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر رہا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر کہ اس کا جو لک ہے دوستو کتنا زبردست لگ رہا ہے اور اس کی جو خوشبو ہے وہ تو میں ہی محسوس کر سکتا ہوں کہ کتنی زبردست اس کی خوشبو آ رہی ہے اس میں سے تو پیارے دوستو بہت ہی سمپل آسان اور مزے کی کلیجی کی ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو دوستو ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو ضرور لائک کیجئے گا اپنا بہت بہت کیل رکھئے گا اپنے والدین کا کیل رکھئے گا اللہ حافظ